رضی اللہ عنہ اس روایت ہے میں نے عرص کیا یا رسول اللہ میں جوان آدمی ہوں وَإِنِّي أَخَافُ عَلَى نَفْسِ الْعَنَتِ العَنَتِ زِنَا کو کہتے ہیں قرآن میں آتنا ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ مجھے اپنے بارے میں زِنَا کا خوف ہے وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءُ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس کے ذریعے میں عورتوں سے نکاح کروں بیرے پاس پیسے نہیں ہیں اور پیسوں کے بغیر مہر کے بغیر کوئی خاتون نکاح پر ایگری نہیں ہوتی کیونکہ نان نفخہ مرد کے کندوں پر آتا ہے اگر یہ عورب والا سسٹم ہوتا نا اس سے یہ بتا چلتا ہے اسلام میں نان نفخہ کس پر ہے مردوں پر ہے تب ہی تو صحابہ عورت کبھی یہ نہیں کہتی تھی نبی کے پاس آکے کہ میں نکاح کی استطاعت نہیں پاتی یہ ایک لطیفہ ہے اسلام میں کہ عورت یہ کہہ مجھ میں نکاح کی استطاعت نہیں یہ ایک بہت بڑا لطیفہ ہے شیخ عبدالفتہ ابو غدہ آئے تھے نا شام کے عالم تو کسی نے پرچی دی ان کو یہاں بیت المکرم میں بیان تھا پرچی دی کہ میری بیٹی ہیں رشتے نہیں مل رہے پریشان ہوتے تو وہ حیران ہو گئے کہ پہلی دفعہ سنائے کہ بیٹیوں کے لئے بھی کوئی پریشان ہوتے عرب ملک میں ایسا نہیں تھا نا تو حیران ہو گئے یہ کیا مسئلہ ہے یہ تو یہ کچھ عجمیوں کی عجم کیونکہ ہم ہندو میں رہے ہیں نا تو کچھ عجمیوں کی وہ ہے یہ رسومات ہیں یہ عجیب ہی الٹی الٹی بات ہے تو مرد تو پریشان ہوتے ہیں مسلمانوں کے کلچر میں کہ رشتہ نہیں مل رہا پرابلم ہے پیسے نہیں ہیں لیکن عورت کے لئے مسئلہ نہیں ہے اگر عورت کے لئے مسئلہ ہو گئے تو اس کا طلب مہچرے میں کوئی بہت ہی الٹا کام ہو رہا ہے گویا کہ حضرت ابو حریرہ یہ نبی سے اجازت مانگ رہے تھے کہ میں اپنے آپ کو خصی کرلوں لیکن صراحتاں پوچھتے ہوئے حیاء آ رہی تھی مطلب ان کا یہ تھا کہ مجھے آپ اجازت دیں کہ میں اپنی یہ جو مردانہ قوت ہے اس کو کسی طرح سے ہمیشہ کے لئے ختم کر دوں تاکہ زنہ کا خوف ہی ختم ہو جائے فسکتانی حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں نبی خاموش ہو گئے پھر میں نے دوبارہ سوال دور آیا پھر نبی خاموش پھر میں نے تیسی طفعہ جب سوال دور آیا تو میں نے یہی بات دور آئی کہ مجھے زنہ کا خوف ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر فرمایا یا با حریرہ جفف القلم بیما انتلاقین تم نے جس گناہ سے یا جوک جس چیز سے ملقات کرنی اس پہ قلم خوشک ہو چکا ہے یہ بلاغت ہے نا کنایا ہے پہلے زمانے میں میرے باہی قلم سے لکھا کرتے تھے قلم کی سیاہی جب تک گیلی ہوتی تھی اس میں رد بدل ہو سکتا تھا جب خوشک ہو گئی تو اب چینجنگ نہیں ہو سکتی مطلب یہ تقدیر کا قلم چل چکا ہے جس کے مقدر میں زنہ ہے وہ ہو کے رہے گا اور فرمایا اب تم اس پر چاہے خسی ہو جاؤ یا اپنے حال پہ چھوڑ دو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقدیر سے استدلال کہاں جائز ہے اور کہاں ناجائز ہے سمجھ رہے ہیں اس حدیث یہ بہترین حدیث ہے کہ تقدیر کا استعمال کس موقع پہ ہوگا بھئی زنہ سے بچنے کی بہرحال کوشش کر رہے تھے نا حضرت ابو ریع رضی اللہ تعالیٰ حضرت اللہ ساڑھ اندر کی بچے بھی وہ لیکن زنہ سے بچنے کے لیے ناجائز طریقہ استعمال کرنا اس کی اجازت نہیں ہے ناجائز طریقہ کیا آپ نے آپ کو خصی کر دینا کہ یہ تو تغییر خلق اللہ ہے اللہ کی تخلیق کو مٹا ڈالنا ہے تو ایسے موقع پہ پھر بھی اگر زنہ کے وسوسیں آئیں اور انسان کا دل چاہے کہ میں خصی ہو جاؤں تو ایسے موقع پہ تقدیر کا حوالہ پیش کیا جا سکتا ہے بھائی اگر مقدر میں زنہ ہوگا تو وہ ہوگے رہے گا چاہے خصی ہو یا نہ ہو تو یہ چھوڑ دو بس اپنی طرف سے بچنے کی کوشش کرو اور باقی نتیجہ کس پہ چھوڑ دو اللہ پہ سمجھ رہے ہو تو ہر وہ کام میں تقدیر کا استعمال کیا جائے گا جس میں ہم شریعت کے پابندوں اور نتائج سے ہم ڈر رہے ہوں تو نتیجہ کس کے حوالے کیا جائے گا یہاں سوچا جائے گا بھائی مقدر میں بچنا ہوگا تو ہو جائیں گے نہیں ہوگا تو چھوڑ دو اللہ پہ اگر خدا نہ خواستہ ہو بھی گیا تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوئے لیکن اس کی اس زنہ سے بچنے کے لئے حرام طریقے استعمال لے کیا جائیں گے تو یہ حضرت ابو حریرہ کو تو یہ بات سنائی جا سکتی ہے ایسے شخص کو نہیں سنائی جا سکتی جو زنہ کا ارادہ کر رہا ہو اور پھر وہ کہہ رہا ہو کہ میں ادھر کو جا رہا ہوں تبایف خانے کی طرف آپ کہیں چلا جا اگر مقدر میں ہوگا تو ہو جائے گا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا ایسے موقع پہ اس کو زنہ کی وعیدوں سے ڈرائیا جائے گا سمجھتے ہو اسی سے علماء نے اس سے دلال کیا ہے کہ ایک آدمی گناہ سے توبہ کر لے اور اچھی طرح توبہ کر لے اب شریعت اس کو تسلی دیتی ہے کہ اللہ نے ماف کر دی اب عامال کی طرف آؤ نیکیوں کی طرف آؤ لیکن پھر بھی شیطان وسپسے ڈال رہا ہے اس کے دماغ میں اب اے نہیں تو نے تو کر لی اب تو کسی کام کر نہیں ہے چھوڑ دے تو ایسے موقع پہ بھی علماء کہتے ہیں چونکہ اب اس کا بار بار اس گناہ کے بارے میں سوچنا غلط ہے کہ کیوں ہوا تھا اب یہ مایوسی پھیل رہی ہے تو ایسے موقع پہ بھی تقدیر کا عقیدہ سوچنا جائز ہے کہ یار ایک چیز مقدر میں تھی بولو ہو گئی مقدر میں تھی کیا ہو گئی ہے گناہ پہ پشمانی ہو تو گئی نا سوال دیکھو سوال جو ہے نا جب بھی آپ کوئی سوال پوچھیں میری طرف سے سوال پر پابندی نہیں ہے لیکن سوال پوچھنے سے پہلے سوچنا ضرور ہے کہ یہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا ورنہ غیر ضروری سوالات میں ٹائمز آ جا ہوگا آپ یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کو یہاں بولنے دوں گا جو مرضی پوچھتے رہو میں بار بار یہ دھوڑا رہا ہوں کہ اس کو پشمانی ہو گئی ہے اچھی طرح توبہ کر لی ہے ندامت ہو گئی ہے پھر بھی شیطان بس بسے ڈال رہا ہے یہ عام گناہگار کے بارے میں نہیں ہے کہ گناہ ہو گیا تو چلو یار مقدر میں لکھتا ہو گیا ایسا شخص تو پشمانی نہیں ہوگی اس کو تو پشمانی بھی ہو گئی تو گناہ سے توبہ بھی کر لی اب شریعت اس کو تسلی دے رہی ہے بھئی جو گناہ سے توبہ کر لے ایسے جیسے نہیں کیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہو اب عامال کی طرف آؤ لیکن شیطان کو بہت بڑا وسوسہ ڈالنے کا موقع ملتا ہے شیطان بہت بڑی فلم ہے آپ کو بتا ہے وہ کہے گا نہیں نہیں توبہ تو اس کا انطلب ہے پھر تو کوئی بھی کر لے پھر توبہ کر لے پھر تو پھر گیا شیطان تو ایسی باتیں کرتا ہے نا اچھا اتنا بڑا گناہ ہو گیا توبہ ہو گیا یہ کیا بات ہے اب بھائی تو نہیں ہے اب تو اللہ کی قریب نہیں ہو سکتا چھوڑ دے نماز روزے چھوڑ دے یہ سر ڈرامے بازی ہے اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے شیطان اب بھائی تو انہیں داڑی دکھے کاٹ لی تھی اب نہیں ہو سکتا بھائی اب تو اللہ مایوس ہو گیا اب اللہ کی رحمت سے تو مایوس ہو جا اب نہیں ہو سکتا ایسے موقعے پہ بھائی مقدر میں لکھا تھا نا یہ تو ہو نہیں تھا تو جو چیز ہونی تھی اس پہ کیا غم جیسے آدم علیہ السلام کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے آپ پر اتنے انعامات کیا آپ نے درخ کھا کے ہم سب کو جنت سے نکلوا دیا تو حضرت آدم نے اپنے برحق ہونے کی دلیل میں تقدیر پیش کی کے نہیں کی کہ آپ پہ تو تورات میں پہلے سے اللہ نے لکھ دیا تھا کہ آدم میں پیدا نہیں ہوا تھا اور اللہ نے تورات میں لکھ دیا تھا تو یہاں بھی علماء کہتے ہیں کہ اس لئے حضرت آدم نے تقدیر سے استدلال کیا کہ اے موسیٰ جب میں توبہ کر چکا ہوں اللہ کے سامنے رو دھو چکا ہوں اللہ نے وہ میرا گناہ بھی غلطی بھی معاف کر دی سب کچھ ہو گیا اب یہ تانہ بولو بنتا نہیں ہے برنہ یہی کام فیرون نے بھی کیا تھا وہ بھی تو دلیل دے سکتا تھا نا حضرت موسیٰ فیرون کی خلاف بددعائیں کر رہے ہیں فیرون آکے بھی کہہ سکتا تھا اے موسیٰ کیا پہلے سے نہیں تورات میں لکھا ہوا تھا اب جو تورات لے کر آئے ہوگے کہ فیرون یہ 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 کر رہے ہیں یہ تو اللہ کو پہلے سے بتا تھا وہاں نہیں بنے گا سمجھتے ہو تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ حضرت ابو ریرہ کو نبی نے فرمایا اے ابو ریرہ چھوڑ دے جفف القلاموں کیا کہ اے موسیٰ جب میں توبہ کر چکا ہوں اللہ کے سامنے رود ہو چکا ہوں اللہ نے وہ میرا گناہ بھی غلطی بھی معاف کر دی سب کچھ ہو گیا اب یہ تانہ بولو بنتا نہیں ہے برنہ یہی کام فیرون نے بھی کیا تھا وہ بھی تو دلیل دے سکتا تھا نا حضرت موسیٰ فیرون کی خلاف بددعائیں کر رہے ہیں فیرون آکے بھی کہہ سکتا تھا اے موسیٰ کیا پہلے سے نہیں تورات میں لکھا وطاب جو تورات لے کر آئے ہو کہ فیرون یہ 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 کر رہے ہیں تو اللہ کو پہلے سے بتا تھا وہاں نہیں بنے گا سمجھتے ہو تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ حضرت ابو ریرہ کو نبی نے فرمایا اے ابو ریرہ چھوڑ دے جفف القلام